اسلام علیکم دوستو میں حکم یاسر میں ایک بات پھر آپ کے خنمن میں حاضر ہوں اور آج آپ کے نئے ویڈیو لے کر آئے ہوں یہ خاص ان لوگوں کے نئے ہیں ان لیڈیز کے نئے ہیں جن کو مینسز جو ہیں وہ بار بار آتے ہیں یعنی کسی کا ٹائمنگ جو ہوتی ہے مطلب مینسز جو ہوتی ہے مہینے میں تین بار ہوتے ہیں کسی کو پانچ بار کسی کو سات بار تو ایسے ان کے مینسز کے ٹائم ہوتے ہیں تو ان کا مینسز رک جب جاتا ہے جب رک جاتا ہے تو اس کے بعد دوبارہ سے مینسز کا سٹارٹ ہو جانا یعنی تین چار پانچ دن بعد دوبارہ سٹارٹ ہو جانا پھر رک جانا پھر دوبارہ سٹارٹ ہو جانا اس طریقے سے مینسز کا بار بار رکنا اور بار بار اس کا جاری ہو جانا ان چیزوں کو مینسز کا رکنا اور اس کا جو ہے پورا مسئلہ آج اس کا نکلیئر کریں گے آخر یہ ایسا ہوتا کیوں ہے دیکھیں اس چیز کو بس اتنا سمجھ دیجئے کہ یا ہمارے اندر جسم میں زیادہ گرمی ہو جانا یعنی ہم نے زیادہ گرم غزائیں یا الٹی سی دی گرم مسالے والی کچھ ایسی غزائیں خالی جتنے ہمارے اندر گرمی بہت زیادہ شدت سے پیدا کر دی دوسرے نمبر میں کچھ ایسی چیز کھا لینا جس کے وجہ سے انفیکشن ہو جانا انفیکشن کے حالت کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے میں سمپلی شارٹ کے اندر سمجھا رہا ہوں باقی آپ خود سمجھ دارہے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے تو اس کے اندر کیا ہے اگر آپ کو یہ دکھ رہا ہے کہ آپ کو منزز ہو گئے ایک تین دن کے ہو گئے یا پانچ دن کے جتنے دن کے بھی آپ کے ہیں اور اس کے بعد وہ رک جاتے ہیں اس کے بعد دوبارہ سے یہ تین دن باز اور چار دن باز یا یہ کفتہ بعد دوبارہ سٹارٹ ہو جاتے ہیں پھر کچھ دن چلtے اس کے بعد پھر رک جاتے ہیں اگر ایسی ستی کے اندر اگر آپ دیکھیں کہ آپ کو پیشاپ بہت زیادہ جلن سے آ رہا ہے یا آپ کو گرمی بہت زیادہ لگ رہی ہے یا پیشاپ کا رنگ پیدا ہے یا آپ کو لیٹین جو ہے اس میں بہت زیادہ آنگ ہو رہی ہے اور آپ کو حلکہ سا چوبنگ کی شکایت ہو رہی ہے تو ایسے مسئلہ بھی یہ دیکھیں اور آپ کی زبان جو ہوگی وہ بلکل مطلب کہ زبان کا جو کلر ہے اس پر وائٹ تیہ نہیں ہوگی جب گرمی کا مسئلہ ہوگا آپ کے اندر تو اس کے اندر آپ کیا کریں گے جس چیز کا علاج کرنا ہے اس کو گرمی کی شدت کو کم کر دینا ہے اس کے اندر کیا کیا چیز استعمال ہوگی میں بتاؤں گا اور اس کے بعد بتاؤں گا انفیکشن والے جن لوگوں کو انفیکشن ہو جاتا ہے ان کا انفیکشن کی وجہ سے جو مینسز بار بار چالو ہو رہا ہے اس کے لیے دوسرا نقصہ ہو گا سب سے پہلے نمبر میں ان لوگوں کا بتا رہا ہوں جن لوگوں کو زیادہ گرمی کی شدت کی وجہ سے مینسز بار بار چلنا ہے اس کے اندر سے چار چیزیں ہیں پہلے نمبر پر آپ کا ہوگی شربت دینار دوسرا نمبر پر ہوگی شربت نیلو فر تیسرا نمبر پر ہوگی ارک غلاب یہ تینوں شربت یہ دو شربت اور آپ کا ایک ہوگی ارک غلاب اس کے تین ڈھکن آپ لیں گے دینار کے تین ڈھکن لیں گے نیلو فر کے اور اس کے تین ڈھکن آپ لیں گے ارک غلاب کے اور ارک غلاف آپ اگر گرمی کے شدہ زیادہ ہے تو اس کو بڑھا سکتے ہیں پانچ ڈھکتن بھی کر سکتے ہیں چھے یا سات بھی کر سکتے ہیں جتنی زیادہ گرمی کی شدہ اتنر محسوس ہو رہی ہے تو ان سب کو ملانا ہے پانی کا ایک گلاس دینا ہے صبح کو نہار مو پلا ہے دوپیر کو کھانا کھانا ہے یعنی لنچ کے ایک سے دیڑھ گھنٹے کے بعد اس کو لینا ہے جیسے صبح میں لینا ہے ویسی ہی لینا ہے اسی طریقے سے رات کو سوتے وقت لینا ہے اس کے ساتھ ہمیں دوسری چیز کیا لینا ہے شربت انجبار کوئی سی بھی کمپنی کا لی سکتے ہیں یہ نہیں ہے آپ کو پر کہ اسی کمپنی کا لینا ہے تو شربت انجبار چلے گا آپ کا شربت انجبار اس طریقے سے لینا ہے آپ کو کہ تین چمچ صبح کو اور تین چمچ رات کو تین چمچ آپ کو لینا ہے صرف آپ اگر دیکھا جائے تو یہ دو دو سو ایمل کی سارے بوٹس لے لینا اور اسی کے اندر آپ کو فرق پتہ چلے گا سات دن چھوڑیے پہلے دن کے اندر یہ آپ کو فرق پتہ چلے گا اور پہلے دن ہی آپ استعمال کریں گے تو آپ خود ہی ریشو لگانے نا کہ آپ کو کتنا اور استعمال کرنا ہے اگر آپ کو فرق پہلے دن میں بہت زیادہ آ رہا ہے تو اگلے دن اسکپ نہیں کریں گے ریگولر سات دن تک آپ کو لیتے ہی رہنا ہے تو سات دن کے بعد اگر آپ اسکپ کرنا چاہیں تو کر سکتی ہیں دیکھنے کے نہیں دوسرے نمبر پہ ہم آتے ہیں انفیکشن والے جو مینسز جو بار بار ہوتے رہتے ہیں اصل میں ایسی استعمال کے اندر ایک چیز یہاں نکھنا اگر دماغ میں بھاری پن ہے اور گھبراہٹ سی ہے اور کندھوں میں بھی بھاری پن ہے اگر اس استعمال کے اندر اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے مینسز کا تو اور ساتھی ساتھ آپ کو دوہ کام نہیں کر رہی تو اس کے نہیں ایک بار رابطہ ضرور کر لینا ھائے کیونکہ کچھ اور بھی مسئلے مسائل اس کے اندر پیش آتے ہیں باقی انفیکشن والے کے اندر کیا ہوتا ہے یہ آپ کا سوہاگہ ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ لیے غور سے یہ سوہاگہ ہے سوہاگہ آپ لے لیںگے 100 گرام سوہاگہ لے لیا 100 گرام سوہاگہ لے لینے کے بعد اس کو پیسا یعنی کوٹنے کے بعد اس کو پیسا پیسنے کے بعد گرم تاوا ہو گیا اس اوپر آپ نے اس کو ڈالنے کے بعد جب یہ خیل ہو جائے گا یعنی پھول لے گا جیسے فیٹ کریں پھول جاتی ہے یا جلانے کے بعد کھول جاتی ہے جب یہ خیل ہو جائے تو اس کو دوبارہ پیس جائے کریں پھول لے گا بعد اس کا پائر اور زیادہ باریک ہو جائے گا تو یہ اتنا خیل ہو جائے گا جیسے یہ سوک ماننے سے اڑنا شروع ہو جائے گا جیسے ڈھرما کول ہوتا ہے بلکل اس طریقے کی پہچان آپ کرسکیں گے ٹھیک ہے یعنی اتنا حلکہ ہو جائے گا پھوک سے اڑنے لگے گا تو اس کو پورا آپ نے بریان کر لینا یعنی بھون لینا بھوننے کے بعد آپ کو استعمال کرنا ہے ایک چوتھائی چمعہ صبح نہار مو اور ایک چوتھائی چمعہ رات کو سوتے وقت یعنی ایک چوتھائی کا مطلب یہ سمجھ لیے آپ کو ایک گرام استعمال کرنا ہے ایک گرام سے زیادہ استعمال نہیں کرنا یوٹریس کی جو انفیکشن ہوتا ہے اور اس کے اندر سوجن ہوتی ہے ورم ہوتی ہے اور اس کے اندر کمزور ہی جو ہوتی ہے اس چیز کو ختم کر کے یہ اتنا زبردہ سیزل لیتا ہے کہ آپ اس کو ساتھ دن استعمال کریں گے تو آپ کو خود یہ پتہ چلے کہ آپ کو کتنا فرق ہوا اس کو استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ آپ انجبار کا استعمال ضرور کریں گے اگر آپ کو بلیڈنگ کہیں مسئلہ ہے نا تو بلیڈنگ کے مسئلے کے اندر انجبار آپ ضرور استعمال کریں تین چمچ یا تین ٹکن صبح نہار مو اور ایسے ہی تین رات کو سوتے وقت یہ والا جو ہے گرمی کے شدت کے اندر کرنا ہے اور یہ جو ہے آپ کو انفیکشن کے اندر کرنا ہے ٹھیک ہے کل ملا کے اتنا سا نقصہ ہے وجہ کیا ہے اس چیز کے پیچھے ایسا ہونے کی جو بتایا میں نے الٹی سیدھی باہر کی چیزیں کھانا تلا بنا بیکار کا کھانا کھانا یعنی مطلب بہا جو آئل اے کی آئل میں بار بار جو چیز تلتے ہیں اور پتہ نہیں کون سا آئل لگاتے تو کل ملا کے ایسے اور گرب مسائلے بیتو کے زیادہ کھانا جتنا ضرورت نہیں اس سے زیادہ چٹ پٹا کھانا اور زیادہ کولڈنگ پینا تو ان چیزوں کے وجہ سے ہمیں اور بادی چیزوں کو زیادہ سیون کرنا ہے جیسے چنے کے ڈال ارر کے ڈال ان چیزوں کو زیادہ سیون کرنے کی وجہ سے بھی ہمیں بادی پن آ جاتا ہے بادی پن کے وجہ سے بھی ایسی اس چیزیں آ سکتی ہے تو ان چیزوں کا تھوڑا پریش کر لیے تھنڈا پانی اس کے اندر آپ نہیں پییں گے آپ یہ مسئلے تھنڈا پانی اگر ہو ہوگا تو اس کی تاثیر بھی ٹھنڈی ہوگی ٹھیک ہے تو کل ملا کے آپ ان چیزوں کا پریش کریں گے چاول کا پریش اسکندر رہے گا جب تک آپ کا اس کا علاج چلے گا کیونکہ یہ ایک ورم کی کنڈیشن ہوتی ہے ٹھیک ہے تو چاول بلکل آپ کے اسکندر بن لائے گا کھانا بلکل کوئی سے بھی سبزی وغیرہ ڈال کھا سکتی ہیں موم کی ڈال وغیرہ سبزی ساری کھا سکتی ہیں بادی کو چھوڑ کر تو اس چیز کو باقی کوئی بھی جڑی بوٹی چاہیے تو اس کے لیے یا دوہ کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور جو میں نے سہاگے کے بارے بات کریا کہ سہاگہ مل جاتا ہے تو اچھے بات ہے نہیں ملے تو آپ ہم سے منگا سکتے ہیں اسلام علیکم اللہ حافظ